یہ ایک سوال آیا ہے کہ محسوس صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ضروریات دین کی تعریف کیا ہے اور ضروریات دین کا منکر اور ضروریات اہل سنت والجماعت کا جو منکر ہے اس کا حکم کیا ہے اور عقیدہ حیات النبی کا جو منکر ہے یہ کس زمرہ میں آتا ہے دیکھیں عقید کے بارے میں سمجھ لیں کہ عقید کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک وہ عقید جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے اور نمبر دو وہ عقید جن کا تعلق ضروریات دین سے نہیں ہے بلکہ ضروریات اہل سنت سے ہے ضروریات دین کسے کہتے ہیں ضروریات دین کہتے ہیں کہ ایسے تمام دینی امور جن کا ثبوت نبی علیہ السلام سے قطعی طور پر تواتر کے ساتھ ثابت ہو اور جن کا دین محمدی میں ہونا ہر خاص و عام شخص کو ہو تو اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اب دیکھیں نماز ہے نماز کا تعلق یہ ضروریات دین سے ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے اب یہ ختم نبوت کا تعلق بھی یہ ضروریات دین سے ہے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نمبر دو وہ عقائد جن کا تعلق ضروریات دین سے نہیں بلکہ ضروریات اہل سنت سے ہے تو جن کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہے تو ایسے عقائد کا منکر اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگتا بلکہ ایسا شخص جو ہے وہ یوں سمجھنے فاسق فاجر ہے اور گمراہ ہوتا ہے تو گویا کہ عقائد کی دو قسمیں ہوئیں نمبر ایک وہ عقائد جن کا تعلق ضروریات دین سے ہو اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے نمبر دو وہ عقائد جن کا تعلق ضروریات دین سے نہیں ہے بلکہ ضروریات اہل سنت سے ہے تو لہذا ایسے عقائد کا جو شخص منکر ہے جو ایسے عقائد کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا بلکہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے بٹی بن جاتا ہے تو اس وجہ سے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منکر ہے تو گویا کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج بھی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے نماز بھی کیا ہوتی ہے مکرو ہوتی ہے اور ایسا شخص بٹی اور گمراہ ہوتا ہے کیوں اس عقیدہ کا تعلق یہ ضروریات دین سے نہیں ہے بلکہ ضروریات اہل سنت سے ہے تو اس وجہ سے ان عزرات کو ان کو ہم اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیتے ہیں کافر قرار نہیں دیتے